جہاں یہ دیکھو کہ ظالم حکمرہ مسلط ہے سمجھو کہ ریایہ جن کے اوپر ظالم حکمرہ کو مسلط کیا گیا ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے یا اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے اگر اچھے بنوگے تو تمہارے اوپر اچھے حکمرہ مقرر کیا جائیں گے بورے بنوگے تو ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا تمہارے مال سے کھلوڑ کرے گا مال چھینے آپ اور اسے کھلوڑ کریں آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں اگر کوئی چلا گیا تو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا اور جہنم میں اگر کوئی چلا گیا تو وہاں سے بھی کبھی نہیں نکالا جائے گا اللہ کہ بعض موحدین جو اپنے گناہوں کے وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بعد میں نکال لیے جائیں گے بقیہ جن کے لیے خلود فننار ہے خلود فننار کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے ایک آیت کریمہ کا یہاں ایک ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے وہ آیت کریمہ پڑھ کے اس سے پیدا ہونے والے ایک شبہ کا جواب دینا چاہ رہا ہے قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُمْ فِيْهَا خَالِدِينَ فِيْهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ النَّارُ مَسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيْهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ آگ تمہارا ٹھکانہ اس کے اندر تم ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے کیا مطلب ہمیشہ رہو گے اس میں مگر جو اللہ چاہے اس سے شبہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہو گے تم جہنم کے اندر مگر اللہ چاہے یعنی اللہ چاہے گا تو جہنم بھی ختم ہو جائے گی تم ہمیشہ جہنم میں نہیں رہو گے بدایر شبہ پیدا ہو رہا ہے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے کہ ایک دن جہنم ہو سکتا ہے فنا ہو جائے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ ماشاءاللہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے اللہ ماشاءاللہ یہاں کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن وہ جہنم کو فنا کر دے گا جہنمیوں کو فنا کر دے گا بلکہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں جو چاہوں میں جو چاہوں تو جہنم کو بھی فنا کر سکتا ہوں میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں یہ بتانا مقصود ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم کو فنا کر دے گا بلکہ وہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ یوں تو ہمارا قانون یہ ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی جہنمی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے جلتے رہیں گے لیکن اپنے اس قانون کا میں پابند نہیں ہوں میں چاہوں تو اپنے اس قانون کو توڑ سکتا ہوں اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اسی قدرت کا اظہار کرنے کے لئے عام قوانین میں سے بعض استثنائیات بھی کیے ہیں مثلاً آگ کا قانون کیا ہے جلائے پانی کا کام کیا ہے بہے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو تھنڈا کر دیا قانون بدل دیا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب دریہ سے نکل گئے دریہ میں جو راستہ بن گیا تھا جانتے یہ راستہ کیسے بنا تھا دونوں طرف کا پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا دیکھو پانی کو پتھر بنا دیا اللہ نے جبکہ پانی کی طبیعت کیا ہے پانی کا مزاج کیا ہے سائلان بہنا پتھر بن جانا برب پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جانا یہ اس کا مزاج نہیں ہے لیکن اللہ نے یہاں قانون بدل دیا یہ بتانے کے لئے کہ میں اپنے بنائے ہوئے قانون کا میں پابند نہیں ہوں اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہوں ایسے میرا قانون جہنم ہمیشہ رہے گی یہ قانون ہے لیکن میں اس قانون کا بھی پابند نہیں ہوں اگر میں چاہوں تو میرے اندر وہ قدرت ہے کہ میں جہنم کو فنا کر دوں یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم ایک دن فنا ہو جائے گی اظہار قدرت بیان کرنا مقصود ہے پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانسی علمیاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تم میں سے میرے رسول نہیں آئے تم میں سے رسول نہیں آئے جو میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کرتے یہاں خطاب کن کن کو کیا گیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو یا معاشر الجن والانس اے انسانوں اور جنوں کی جماعت کیا تم میں سے رسول نہیں آئے جو تمہارے اوپر میری آیتیں تلاوت کرتے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ جتنے نبی انسانوں میں آئے ہیں اتنے نبی جنوں میں بھی آئے ہیں ایک آدم انسانوں میں آئے ایک آدم جنوں میں آئے ایک موسیٰ انسانوں میں آئے ایک موسیٰ جنوں میں آئے ایک عیسیٰ انسانوں میں آئے ایک عیسیٰ جنوں میں آئے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آئے اور جنوں میں آئے اس لیے کہ یہاں دونوں کے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت کیا تم میں سے رسول نہیں آئے جواب اس کا یہ ہے کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا جنوں میں کوئی رسول نہیں آیا جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے وہ سب کے سب انسانوں میں آئے اور جن انسانوں کے تابے تھے احکام الہیہ میں شریعت میں یعنی جو شریعت انسانوں کو جس زمانے میں جس نبی کے ذریعے دی گئی وہی جنوں کا بھی نبی تھا اور وہی احکام جو وہ لایا تھا انسانوں کے لیے وہی احکام اس وقت کے جنوں کا بھی تھا ان کے لیے تھا پھر یہاں دونوں جماعتوں کو خطاب کر کے ایسا کیوں کہا گیا کیا تم میں سے رسول نہیں آئے جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں مجموعے جن و انس کو خطاب ہے جیسے یہ کہا جائے کہ اے عرب اور عجم کے لوگوں کیا تم میں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تھوڑی یہ مطلب ہے کہ عرب میں ایک محمد آئے اور عجم میں دوسرے محمد آئے اس کا مطلب عرب و عجم کے مجموعے سے خطاب ہے اے عرب اور عجم کے لوگوں کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اس سے کیا معلوم ہوا کہ عجم میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں اور عرب کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں یہ مطلب ہے جیسے قرآن حکیم میں ہے ایک دریا کا پانی میتھا ایک دریا کا پانی کھارا آگے چل کر کے یہ دونوں دریا مل جاتے ہیں لیکن ان دونوں دریاؤں کے درمیان آڈ رہتی ہے میتھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا کھارا پانی میٹے پانی میں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور دونوں دریاؤں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دونوں سے نکلتے ہیں موٹی اور موگا یا خروج منہما لولو والمرجان منہما دونوں دریاؤں سے کیا نکلتے ہیں موٹی اور موگا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں دریاؤں سے موٹی اور موگے نہیں نکلتے صرف دریائے شور سے موٹی اور موگے نکلتے ہیں کھارے پانی کے اندر موٹی اور موگا ہوتے ہیں اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دونوں سے موٹی اور موگے نکلتے در حقیقت یہاں دو دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ایک ساتھ اور یہ کہا گیا دونوں سے موٹی موگے نکلتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھارے پانی سے بھی موٹی اور موگے نکلتے ہیں اور میٹھے پانی سے بھی موٹی اور موگے نکلتے ہیں اگرچہ ضمیر تصنیہ کی لائی گئی ہے دو کی ضمیر لائی گئی ہے لیکن حقیقت میں یہاں مراد یہ ہے کی ایک ہی دریا سے کھارے پانی والے دریا ہی سے موٹی اور موگے نکلتے تو ہمیں قرآن سے بھی نظیر مل گئی کہ یہاں خطاب مجموعہ جنہوں سے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک رسول ایک نبی انسانوں میں آیا ایک رسول جنہوں میں آیا نبی جنہوں میں آیا یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور بڑی عجیب بات کہی ہے رب نستمتا بازمہ بی باز اے ہمارے رب ہم میں سے باز نے باز سے بہت فائدے اٹھائیں مفسرین نے اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان جب کسی جن کی پوجہ کرنے لگتا ہے تو جنات جن اس کی باز ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے سرات مستقیم برمنگم سے ایک میگزین نکلتا ہے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا تھا کہ ایک صاحب کی ولایت کا اور بزرگی کا بڑا شہرہ تھا حج کے موسم میں کبھی عرفات میں دیکھتے کبھی مینا میں دیکھتے کئی حج میں راستے میں دیکھتے جبکہ وہ حج نہیں گئے ہوتے تھے اور بہت ساری کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھیں پاس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے ہاتھ بڑھاتے تھے مٹھائی کا ڈببہ ہاتھ میں آ جاتا تھا اسے کھلا دیتے تھے اس کرامتوں کا ظاہر ہوتا تھا وہ ظاہر یہ کرامت تھا جب وہ مر گئے ان کو دفن کرنے کے بعد جب ان کے صاحب زادے گھار آئے تو ایک شخص نے